جائیں دوستو تو آج ہم پڑھیں گے کرنٹ افیرز جو آپ کے ایکزام کے پوائنٹ ایویو سے چاہے وہ ون ڈے ایکزام ہو یا کوئی سا بھی ایکزام ہو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ اینڈ تک یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے یہ جو بھی پانچ میٹ یا دس میٹ کی جو بھی ویڈیو ہوگی اب اس میں خود دیکھئے گا آپ نے کتنا کچھ سیکھا ہے تو چلتے ہم کرنٹ افیر کی اور کیا ہمارا کرنٹ افیر چل رہا ہے جو آج کل نیوز میں چھاہے ہوئا ہے چلتے ہم اپنے پہلے ٹاپک کی اور پہلا ٹاپک ہے ہمارا راجہ رام موہن روی نیشنل اوارڈ فور ویٹرن جنرلسٹ یہ راجہ رام موہن روی ایک اوارڈ ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے کس کی فیلڈ میں یا تو جنرلزم کی فیڈ میں دیا جاتا ہے ایڈیوکیشن کی فیڈ میں دیا جاتا ہے شوشل ورک میں دیا جاتا ہے یہ اس بار ملا ہے یہ جنرلسٹ ہے اے بی کے پرشاد ان کو ملا ہوا ہے راجہ رام مہن رائے اوارڈ یہ کوشن آپ کے ڈائریکٹ ایگزام میں بھی آ سکتا ہے کہ اس بار کا راجہ رام مہن رائے اوارڈ کس کو ملا ہے تو آپ وہاں پر ٹک کر دیجئے گا اے بی کے پرشاد جی کو یہ دیکھئے یہ جنرلسٹ کیریئر میں ان کو ملا ہے پورا لکھا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن جو آپ کے پیپر کے پوائنٹ ویسے ایکزام کے پوائنٹ ویسے امپورٹن وہ میں نے آپ کو بتا دی گیا ہے اور یہ ہے آپ کو ریڈ کرنا ہے تو ریڈ کر سکتے ہیں چلتے ہم نیکسٹ اپنے نیکسٹ ٹاپک کیوں ابھی دیکھا گیا ہے کہ ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ 2023 شٹارٹ ہو گیا ہے فیبری 13 کو کہاں پر دوبائی میں یہاں سے آپ کا ڈائیٹ کوشن بن سکتا ہے میں نے وہی وہی ٹاپک کو ٹھایا ہے جو امپورٹن ہے جہاں سے کوشن بن سکتا ہے تو آپ بنے رہیے میرے ساتھ اگر ویڈیو پشن آ رہی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تب اتلق تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ ہونے جا رہا ہے دوبائی کے اندر کہاں پر دوبائی کے اندر یہ امپورٹن ہے کہاں پوچھا جا سکتا ہے کہ ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ کہاں پر ہو رہا ہے دوزہ تیس کا تو یہ ہو رہا ہے دوبائی کے اندر یہاں پر کیا ہوگا ورلڈ کی جتنا بھی بڑے بڑے لیڈر ہوں گے وہ آ کر ملیں گے اور بات کریں گے ساتھ آ کر بات کریں گے کہ ہم اپنی ورلڈ کو کیسے بچا سکتے ہیں کیسے اچھا کر سکتے ہیں ڈبلوپمنٹ پالیسی وغیرہ اور فیوچر کو بچانے کے لیے ایسے مان لیجئے انوارمنٹ ہے انوارمنٹ کو بچانے کے لیے بھی اور ہم مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں کیا ڈبلوپمنٹ کر سکتے ہیں ان سب کی اوپر یہاں پر اس سمیٹ میں بات ہوگی اب دیکھا جائے تو ہر ایک اس کی ایک تھیم ہوتی ہے کوئی نہ کوئی جیسے دیکھا جاتا ہے ہر چیز کا تھیم ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک تھیم ہے تو وہ تھیم آپ کو یاد کرنا ہے آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایکزام میں بہت بار پوچھ لی جاتی ہیں کوئی بھی ایکزام میں پوچھ لی جاتی ہیں کہ ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ ہوا تھا جو دوبائی کے اندر اس کی تھیم کیا تھی تو آپ یاد رکھئے گا اس کی تھیم کو میں نے ہائیلیٹ کر کے رکھا ہے سیپنگ فیوچر گورنمنٹ کیا ہے سیپنگ فیوچر گورنمنٹ یہاں پر ورلڈ کے سارے لیڈر آئے تھے یہاں تک جو ایلین مسک ہے رچیسٹ پرسن ان در ورلڈ وہ بھی ان کی بھی ویڈیو کانفرنس کے تروں یہاں پر وہ بھی آئے تھے ان کی بھی ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی تو آپ یاد رکھئے گا ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ کام ہو گا ہے دوبائی میں اور اس کی تھیم کیا ہے سیپنگ فیوچر گورنمنٹ اٹھ ویڈ بینگ ٹوگیادر گلوڑل جو بڑے بڑے دیش کے لیڈر ہیں ان کو بلایا جائے گا اور گلوڑل ایکسپورٹ ڈیسیزن میکر ٹو شیئر دہ کونٹویوشن ڈبلپمنٹ ڈبلپمنٹ کیسے ڈبلپمنٹ کیا جائے اپنے اپنی کنڈریز کا یہ سب بتایا جائے گا ڈسکشن ہوگا چلتا ہم اپنے نیچ ٹاپک کے ور یہ ٹاپک جو ہے یہ دیفینس والوں کے لیے ہیں جو بھی دیفینس ایکسپورٹ بہت زیادہ اپنٹ ہے آپ کے MDE ہو FCAG ہو CDS ہو COP Fi یہاں پر آسکتا ہے کہ یہ ایکسرسائز طرقس ہے ایکسرسائز طرقس کس کے بیچ میں ہوتی ہے تو ایکسرسائز طرقس ہے یہ اینڈیا اور US سے کی جو اسپیشل ٹاکس فورس ہوتی ہیں ان کے بیچ میں ہو رہا ہے جو اسپیشل فورس ہوتی ہیں ان کے بیچ میں یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کونسی ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ترکس آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جوائنٹ ایکسرسائز بائی نیشنل سیکیورٹی گارڈ جو ہماری نسجی ہے سپیشل فورس نیشنل سیکیورٹی گارڈ این دونوں کی ڈریل ہوئی ہے ساتھ میں ایکسرسائز ہوئی ہے کس کے لیے وہی کاؤنٹر ٹیوریزم کو لے گے کہ اگر کوئی ٹیوریزم اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کریں ویپن جو بھی کیمیکل ویپن ہو اس کو کیسے ختم کریں اور کیسے بچائیں لوگوں کو اگر ٹیوریزم اٹیک ہو جاتا ہے تو اس چیز کے اوپر انہوں نے پریکٹس کری ہے ایکسرسائز کی ہے تو آپ سے پہنچا جا سکتا ہے یہ ایکسرسائز ترکس جو نیوز میں ہے کس کس کے بیچ میں ہوئی تھی تو آپ بتا دیے گا این ایش جو سپیشل فورس انڈیا کی اور امریکہ کی سپیشل فورس ان دو کے بیچ میں ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے یہ چین نئی کے اندر ہوئی ہے چین نئی تمیل نادو کے اندر ہوئی ہے چلتا ہم نیکسٹ ٹاپک کی اور ہمارے یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور بینک کے ایکزام میں بھی کابی بھائی ٹریبیٹریز پہنچ لی جاتی ہیں تو وہاں سے اب یہ ٹریبیٹریز ہے جو نیوز میں ہے تو یہ پہنچی جا سکتے ہیں ایکزام میں تو ہم ٹاپک دیکھتے ہیں اس بنارسی سٹینڈنگ سویل اسی ریور سنگھ انٹو آ نالہ کونسی ریور ہے اسی اگر میں اسی ریور کی بات کروں تو یہ ٹریبیٹریز ہے کس کی گنگا کی گنگا کی مائنے چھوٹی ایک ٹریبیٹریز ہے اب یہ کیا ہوا ہے جو اسی ریور اس کا اتنا برا حل ہو رکھا ہے کہ اتنی پولیٹرڈ ہو چاہی گیا اتنی پولیٹرڈ ہو چاہی گیا کہ آپ سمجھیں سکتے کہ یہ ریور ہے یا نالہ فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو لگا رکھی ہیں میں نے فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے لیے یہ ٹاپک اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو بنارسی ہے یہاں سے ہمارے دیش کے پردہ منتر ہیں نرمو دی جید ہیں یہاں سے انہوں نے چناؤ لڑاتا الیکسن لڑاتا جو جیتے دیں تو ان کی کونسٹوڈینسی ہے اس وجہ سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے اس ٹاپک کو میں نے اٹھایا ہے اگر بات کریں تو ہمارے جو ڈینمارک ہے ڈینمارک ڈینمارک نے کیا کر رہا تھا ڈینمارک کے اندر ایک ایم ایم ایو سائن ہی نہیں ہوا تھا ڈینمارک اور اتر پردیس کے اندر تو ڈینمارک نے ایک ہزار کٹروڑ روپے دیئے دے جس میں کیا ہوگا جو بھی گنگا اور گنگا کی ٹیویٹریز ہیں ان کو کلین کرنے میں ان کو کلین کرنے میں یوز کیا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ہاں بنارس ہی اس لیے امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں بنارس میں جی ٹونٹی ہے اس بار پرسیڈ پرسیڈنسی کس کے پاس ہے جی ٹونٹی کی انڈیا کے پاس انڈیا ہوشٹ کرے گا جی ٹونٹی میٹنگ کو تو ایک میٹنگ بنارس کے اندر بھی ہوگی اب بنارس کے اندر میٹنگ ہوگی تو باہر کے لوگ آئیں گے آئیں گے تو مان لیجئے یہ تھا ہمارے کچھ ٹاپک آگے ہم یہ تھا ہمارے کچھ ٹاپک آگے چینل کو سبسکرائب کیا ہے سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بنے رہیے میں ڈیلی یا سی کرنٹ اثر کی اوپر ویڈیو بناتا رہوں گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں